الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم خالق السماوات والارضین اللذی هو ارحم الراحمین والصلاة و سلام على رحمة للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابه کلهم اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین اللہ نے اپنا تعارف نبیوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے کر آیا ہے اگر اللہ جلل شانو اپنا تعارف نہ کر آیا تو انسان اپنی اقل کی بنیاد پر اپنی سوٹ و حم کی بنیاد پر نہ اللہ کی ذات کو سمر سکتا تھا اور نہ اللہ کی صفات کو سمر سکتا تھا جیسے دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو انسان اپنی اقل سے نہیں سمجھ باتا مثلا انسان کی روح آج تک سمجھی نہیں جا سکی کہ روح کیا چیز ہے اسی طرح سے انسان اللہ کی ذات اور اس کی صفات اس کی قدرت اس کی رحمت اور اس کے کمالات کو اپنی اقل سے نہیں سمر سکتا تھا اس لئے اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے نبیوں کے ذریعے اس تعارف اللہ نے اپنا سب سے زیادہ جس چیز کی کا اظہار کیا وہ یہ رحم الرحمین ہیں کرنے والے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہوں نے متعدد جگہ پر فرمایا کہ مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے مثلا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے ترہ ترہ سے گناہ کی زندگی گزاری ہے گناہوں والی زندگی گزاری ہے اور انہوں نے اپنے پر بڑا ظلم کر رکھا ہے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے مجھ سے مایوس نہ ہو لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر زنو و جمعہ اللہ سارے گناہ معاف کر رہے ہیں تاقید کے ساتھ فرما رہے ہیں بے شک ان اللہ بے شک اللہ یغفر بخشے گا زنو تمام جمعہ تمام گناہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شانہوں نے اس ساتھ فرماتے ہیں نبع عبادی یا رسول اللہ صاحب میرے بندوں کو باخبر کر دیجئے انی انالغفور الرحیم یقینا میں ہی ہوں بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا قرآن کریم میں جب اللہ نے اپنا تعارف سٹارٹ کرایا تو کس طرح سے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ہیں اس اللہ کے لئے جو عالمین کا رب ہے رب کا مطلب ہر ہر مخلوق کو ہر ہر حالت میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس مخلوق کے مانگے بغیر وہ ضرورتیں بہیہ کرنے والی ذات رب کیلاتی ہے اچھی طرح سے سمجھ لیں رب کے معنی ہر ہر مخلوق کی ہر ہر حالت میں جس چیز کی ضرورت ہو وہ ضرورتیں اس کے مطالبے کے بغیر پورا کرنے والی ذات کا نام رب ہے اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی رب بن ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر مخلوق کی ہر حالت کو ہر تقاضے کو پورا کرنا کسی کی بحث میں ہی نہیں ہے ماں کی پیٹ میں بچہ ہے وہاں اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہے جو ذات وہ مہیا کرے گی وہی رب ہے بچہ دنیا میں آیا ہے اب اس دنیا میں آ کر اس بچے کوئی چیز کی ضرورت ہے جو ذات وہ ساری چیزیں مہیا کر دیتی وہی رب ہے پھر جب انسان آگے بڑھتا ہے پھر زندگی کے ہر سٹیج پر جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں مہیا کرنا وہ کرنے والا رب ہے اسی طرح سے کیڑے سے لے کر کے جنگلی بڑے جانوروں تک چونٹی سے لے کر کے سمندروں کی مچھلیوں تک ہر ہر مخلوق کی ہر ہر حالت کی زورت کو پورا کرنے والا جو ذات ہے وہی اس کا نام رب ہے تو اللہ فرماتے ہیں تمام تعریفیں پھر فرمایا الرحمن الرحیم جو بہت رحم کرنے والا بہت معاف کرنے والا ہے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیعت رحمتی کل شیع میری رحمت حاوی ہے ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے یہاں تک ایک جگہ ارشاد فرمایا حدیث میں باتا ہے سبقت رحمتی غضبی کہ میری رحمت غضب سے بھی آگے نکل جاتی ہے یعنی ایک طرف سے انسانوں کی اللہ غضبناک ہوتے ہیں دوسری طرف سے اللہ کی رحمت آتی ہے تو اللہ اپنی غضب کو روک کر کے اپنی مندو پر رحمت کرتے ہیں بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ شان ہو نے بہت ہی عجیب انداز میں بہت عجیب انداز میں فرمایا فرمایا قطع با ربکم تمہارے رب نے اپنی ذمہ فرض کر رکھا ہے تمہارے رب نے اپنی ذمہ لازم کر رکھا ہے الرحمہ رحم کرنا کن پر اپنی ان مندو پر جنہوں نے گلتیوں میں زندگی گزاری ہو گناہ کیے ہو نافرمانی کی ہو اللہ کے حکموں کو توڑا ہو اللہ کو ناراض کیا ہو جو ہی وہ توبہ کریں گے اور صدر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایتے ہیں میں نے اپنی ذمہ ان پر رحم کرنا کہتا با رب دکم علی نفسی الرحمہ انہو من عمل منکم سوء بجہالت تم اتابا من بادی واصلہ فانہو غفور الرحیم جب اللہ جل شانہو اپنا آیت نازل پڑھ اتاری کہ ہر کام کی شروع میں پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس اللہ کے نام سے یہ نہیں فرمایت جو سطور ہے جو قہار ہے جو سزا دینے والا ہے بلکہ فرمایا شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت مہرمان بہت رحم والا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ سبر اور برداشت کوئی نہیں کرتا ہے وہ دیکھ میری نافرمانیوں پر تُلی ہوئی ہے علاقوں کے علاقے ملکوں کے ملک اللہ کے نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں مگر پھر کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے زمین نے اپنے خزانے اگانے بند نہیں کیے جانوروں نے دودھ دینا بند نہیں کیا سورج نے تلو ہونا بند نہیں کیا موسموں کی تبدیلی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اللہ اپنے سارا نظام اپنے بندوں کے لئے اسی طرح سے چلا رہا ہے جیسے فرما مرداری کی حالت میں چاہت نافرمانوں کے لئے بھی چلا رہا ہے اللہ ارحم الراحم اللہ شانو اپنے نبی سے فرما رہے ہیں وَقُل اور کہیے رب بغفر ورحم یا اللہ مجھے معا بھی کر دیں مجھ پر رحم بھی فرمائیں فَإِنَّا أَرْحَمُ الرَّاحمِينَ آپ أَرْحَمُ الرَّاحمِينَ ہیں اس لئے ہم میں سے ہر شخص کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بہت رحم کرنے والے ہیں بہت رحم کرنے والے ہیں بلکہ حدیث مبارک میں ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما بخاری میں حدیث ہے فرمایا اللہ نے رحمت کے دس حصے کیے ایک حصہ ساری کائنات کے مخلوقات میں تقسیم کر دیا نو حصے اپنے پاس رکھیں اور ایک حدیث میں ہے اللہ نے رحمت کے سو حصے کیے دس حصے ساری کائنات میں تقسیم کر دیا نوے حصے اپنے پاس رکھیں ساری کائنات میں رحمت تقسیم ہو گئی تو اس میں سے بیٹیوں کی محبت بھائیوں کی دلوں میں بھائیوں کی محبت دوستوں کی دلوں میں شاہروں کی محبت بہنوں کی دلوں میں بھائیوں کی محبت بیٹیوں کی دل میں والدین کی محبت جانوروں کی دل میں اپنے بچوں کی محبت ساری کائنات کی تمام مخلوقات میں جو محبتیں تقسیب ہوئی ہیں وہ ایک وہ دس پرسنٹ ہے نوے پرسنٹ اللہ نے اپنے پاس اکی اس سے زیادہ محبت کرنے والا اس سے زیادہ شفقت کرنے والا اس سے زیادہ رحم کرنے والا کون اس وقت جو یہ مایوسی کی صورتحال ہے غم کی صورتحال ہے اس صورتحال میں ہم اللہ کو ارحم الراہمین مان کر اور اللہ کی طرف جھکیں مڑیں اور پھر ایک طرف سے اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا احسان کیا دوسری طرف سے اپنی کوتہیوں کو سامنے لائیں کہ میں نے فلان جگہ فلان حالت میں یہ غلطی کی تھی یہ گناہ کیا تھا یہ جرم کیا تھا مگر اللہ نے مجھے رسوہ نہیں کیا اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کے بعد اگر تھوڑی دیر ہاتھ کے لئے دعا اٹھ جائیں اور آنکھوں سے آنسوں گر جائیں تو اللہ جللہ شاہد ہوں اتنی خوشی ہوگی سات آدمی عرش کے سائے کی نیچے ہوں گے ان سات آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جو تنہائی میں اللہ کو اللہ کی رحمتوں کو اللہ کی احسانات کو اللہ کی مہربانیوں کو سوچے اور اپنی کوتہیوں کو سوچے اور سوچتے سوچتے اس کی دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ بے اختیار اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل گئے تو قیامر کے دنی عرش کے سائے کی نیچے ہوگا اس وقت ہم ترہ ترہ کی پریشانیوں کے عالم میں ہیں ہر ہر اعتبار سے تباہ حال ہیں اس لئے ہم اللہ کی طرح متوجہ ہوں آج جمعہ کا دن ہے مبارک وقت ہے اگر مسجد میں جمعہ پڑھ سکے ہیں تو بہت اچھا اور اگر مسجد میں نے محلوں کی مسجد میں جمعہ پڑھ پائیں تو ٹھیک اور اگر نہیں تو اپنے گھروں میں جب نماز پڑھیں گے زہر کی نماز تو ساتھ میں دو رکعت نماز صلات الحاجت دو رکعت نماز صلات استفار پڑھ کر کے اپنی ساری زندگی کے گلتیوں سے توبہ کریں بلکہ ان گلتیوں کا تذکرہ کریں یا اللہ میں نے فلا موقع پر یہ گلتی کی ہے یہ جرم کیا ہے میں نے اپنی زبان سے فلا جگہ یہ غلطی کی میں نے اپنی کان سے فلا جگہ یہ گناہ کیا میں نے اپنی آنکھ سے فلا جگہ یہ گناہ کیا میں نے اپنی ہاتھ سے فلا جگہ یہ گناہ کیا یا اللہ کا دیا ہوا جسم اللہ کے نافرمانی میں اگر کہیں استعمال ہوا ہے اللہ کے سامنے اعتراف کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں تو جب ہم اعتراف کریں گے یا اللہ فلا فلا جگہ مجھ سے گلتی ہوئی یا میں اس کی معافی چاہتا ہوں تو اللہ معاف کرنے کے لئے تیار ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِنِّي لَغَفَّارُن اور بے شک میں ہی میں ہی یقیناً بہت معاف کرنے والا ہو لیمان تاب اس شخص کو جو توبہ کرے اور اپنی زندگی کا صدھار کرے تو بس آج ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کرنے کے ساتھ اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کرنا چاہیے اور زندگی کے بدلنے کے فیصلے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب ہم ساری خوشیاں ختم کر دیں زندگی کے بدلنے کے فیصلے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نہ کپڑے پہنے نہ کمائیں نہ خوشیاں نہیں زندگی کے بدلنے کے فیصلے کے معنی یہ ہیں ہم کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی کپڑے بھی پہنیں گے شادیاں بھی کریں گے تعلیم بھی پڑھیں گے کمائیں گے بھی خرش بھی کریں گے مگر اللہ کے حکم کے دائرے میں رہ کر اور جناب محمد و رسول اللہ صاحب کے بتائے اصولوں کے مطابق اس کے آسان سی مثال یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں پانچ قسم کی لکوٹ چیزیں پیدا کی ہیں دودھ پانی جوس لسی اور شراب چار لکوٹ چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حلال رکھی ہیں پانچویں چیز حرام کر دی ہے انسان کے دلوں میں اپنے جن سے مخالف کی چاہت رکھی مرد کے دل میں عورتوں کی عورتوں کی دل میں مردوں کی اللہ نے اس چاہت کو پیدا کیا اس چاہت کو پورا کرنے کے لئے نکاح پھجائز رکھا اجازت دی تم ایک نکاح کرو تم دو نکاح کرو تم تین کرو چار کرو مگر گناہ نہیں کرنا تو گناہ سے بچنے کے لئے اللہ نے راستیں کھول دی ہیں اب اس کے مانے ہیں کہ ہم سب کچھ کریں گے پر اللہ کے دائرے میں قانون کے دائرے میں رہ کر اللہ کی اجازت کے اندر رہ کر کے اسی کا نم دینداری ہے اللہ اسی سے راضی ہوتے ہیں تو آج ہم توبہ کریں گے زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کریں گے اور پھر دعاوں کے احتمام کریں گے ہم پر جو جو چیزیں مسلط ہیں ان تمام چیزوں کا احساس پیدا کریں اور ایک ایک چیز کے مطالق اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم پر یہ مسلط ہے اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرما ہم پر یہ مسلط ہے اس پر نجات عطا فرما ہم پر بیروزگاری ہے ہم گربت ہے ہم پر بیماریاں ہیں ہم پر یہ وعائی بیماری کا حملہ ہے اور ترہ ترہ کی مسئبتیں ہم پر مسلط ہیں ایک ایک مسئبت کا زبان پر تذکر کر کر کے پھر دعاوں کا سلسلہ شروع کریں اللہ جلل شان ہوں ہماری زندگی میں ایسا صدھار لائے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالی شان ہوں کے مدد کے ہم مستحق بن جائیں اللہ کے نصرتوں کے محقدار بن جائیں اللہ کے رحمتوں کے محقدار بن جائیں مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے اللہ پر یقین اور اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ جلل شان ہوں کتنا رحم کرنے والے ہیں حضیث مبارک میں بیان کرتا ہوں جناب رسول اکلم ساسم بزریم مثال بہت ساری باتیں سمجھایا کرتے تھے اور یہ آپ کا ایک روٹین تھا کہ آپ مثال کے ذریعے بات سمجھاتے تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ جلل شان ہوں کو بندے کے توبہ کرنے پر اور گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکی کے طرف آنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے یہ سمجھانے کے لئے آپ نے مثال بیان فرمائی کوئی انسان اپنی اوٹنی پر رہیسانوں کے سفر کر رہا تھا تھکاوٹ کی وجہ سے وہ نیچے اتر گیا تاکہ تھوڑا سا آرام کر لے اس کے بعد جب وہ آرام کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اوٹنی جا چکی ہے اور اس کا کھانا پینا سارا اس اوٹنی کے اوپر ہے وہ اٹھ کر کے ڈھوڑنے لگا مگر اوٹنی کا ہی ہاتھ نہیں آئی اب اسے یقین تھا کہ سہرہ کے اندر میری موت میری موت تائے ہے کیونکہ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی پیدل نکلنی سکتا تھا کھانے کے انسان نہیں پینے کے انسان نہیں اور لہذا وہ مرنے کے لئے وہیں بیٹھ گیا اور یقین تھا کہ ابھی مروں گا ہی تھوڑے دیر میں جب تھوڑا ہوش آ گیا تو اس نے دیکھا کہ اوٹنی واپس آئی ہے اور جو اوٹنی واپس آئی ہے تو خوشی بھی اچھل کر کے کھڑا ہوا اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ کھانا بھی موجود ہے پینہ میں موجود ہے اس خوشی میں اور اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا تو وہ زبان سے کہتا ہے اللہ کو آپ میرے بندے ہیں میں آپ کا رب ہوں آپ میرے بندے ہیں میں آپ کا رب ہوں آپ میرے فرما بردار بندے ہیں میں آپ کا رحم والا رب ہوں اتنی خوشی اس شخص کو ہی کہ اپنے آپ کو رب اور اللہ کو منہ کہہ رہا ہے یعنی توازم قائب نہیں رکھ سکا خوشی میں یہ مثال بیان فرما کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبیاتے فرما ہے جیسے اس بندے کو اونٹنی کے واپس آنے پر خوشی ہوئی اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ شانوں کو ہوتی ہے جب بندہ گناہ کی زندگی چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی والی زندگی اور نبی کے طریقے کرتا ہے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائیں دعاوں میں مشغول ہو جائیں اور اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی